اسلام علیکم گائز بائک رپیرنگ لیب کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بائک کا چین ٹائٹ کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائک کا چین کتنا زیادہ لوز ہے اگر چین لوز ہو تو بائک چلاتے بعد چین سے آواز آتی ہے اور چین کا گراری سے اترنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے ایکسل کا لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کا جو نٹ ہے اسے لوز کر کے ہم نے ویل کو آزاد کروانا ہے چین میں آئل ڈال کے ہم نے چین کو نرم کر لینا ہے آئل ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ والی کڑھیوں میں صرف آئل ڈالنا ہے درمیان میں اگر زیادہ آئل آپ نے ڈال دیا تو وہ چین کور کو اندر سے گھنڈا کر دے گا آئل بہت زیادہ بہہ جاتا ہے آئل ڈالنے کے بعد چین کے لیفٹ سائیڈ کے چین و جسٹر سے ہم نے چین کو ٹائٹ کرنا ہے اسے ٹائٹ کرتے وقت چین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آتا جاتا ہے اس کو ضرورت ہم نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا بیاد سے زیادہ ٹائٹ نہیں کر دینا ہے کہ وہ اس میں کھچاؤ پیدا ہو جائے اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے اگر زیادہ ٹائٹ ہو جائے تو چین میں سے آواز آتی ہے اور پھر بھی چین کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے رائٹ سائیڈ کے ایڈجیسٹر سے ہم نے ایڈجیسٹ کرتے وقت ویل کو بلکل سینٹر میں لے کے آنا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چین کافیات تک ٹھیک ہو چکا ہے بس اس میں ایکی سی پلے رکھنی ہے کیونکہ زیادہ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے چین آواز دیتا ہے اور ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بریک دبا کے ایکسل کے نیٹ کو ٹائٹ کرنے سے ویل روان رہتا ہے اور بریک کی گریپ بھی اچھی رہتی ہے تو گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے موسیقی موسیقی